اسلام علیکم فورڈ لیورز ویلکم بیک تو مائی چینل ہانی کی دائری آج کی ویڈیو تھوڑی سے مختلف ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ ہیلپپل رہے گی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ فریش میتھی کو کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں کس طرح سے ڈرائی کر سکتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک اس کو اپنے پاس سیف کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ سردیاں ہیں تو کافی ساری میتھی آپ مناسب داموں میں مارکٹ سے خرید سکتے ہیں اور بہت فریش ملتی ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے پورا میتھی کا ایک بنچ اٹھانا ہے اور اس کی جو نیچے سے ڈنڈیاں ہیں جو روٹ سے ان کو چھوڑی سے کٹ کے الگ کر دینا ہے اور جو لیوز آپ کے ہاتھ میں بڑے بڑے آرہے ہیں فریش وہ بھی آپ ہاتھ سے توڑ کے الگ کر لیجئے تو یہاں ہمارے پاس دو کلو میتھی ہے اور اس کو ہم اسی طرح سے پتے کٹ کے الگ کر لیں گے اور جو نیچے کی ڈنڈیاں ہوں گی روٹس ہوں گی وہ ہم ریموف کر دیں گے تو دیکھیں کس طرح سے ہم نے ساری جو لیوز تھے ان کو الگ کر لیا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ایک پتہ توڑیں آپ بس اس طرح سے ان کو کاٹ کر اور ایک بڑے اسے کپڑے پر پھیلا دیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اسے دھوپ میں سکانی کی ضرورت نہیں پڑے کی آپ اپنے گھر کی کسی بھی صاف جگہ پر ایک صاف ستفہ کپڑا بچھا کر اس کے اوپر اس طرح سے تمام میتھی کو پھیلا دیں کیونکہ سردی ہے خوشک موسم ہے تو تقریباً دو سے تین ہفتوں میں جو یہ میتھی ہے یہ گرائے ہو جائے گی اور جب تک میتھی گرائے نہیں ہوتی دن با دن آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پھیلاتے جائیں اوپر نیچے کرتے جائیں تاکہ ہر طرف سے میتھی اچھی طرح سے سوک جائے جی تو یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہفتے بعد کا کلپ ہے اور ایک ہفتے بعد میں آپ کو کنڈیشن دکھا دیتی ہوں کہ میتھی اب کس صورتحال میں ہے تو مزید دو سے تین ہفتے لگیں گے اور میتھی جو ہے وہ اس کنڈیشن پر آ جائے گی یہ میتھی ہم پہلے ہی ڈرائے کر چکے تھے اور سیم یہی پروسیجن ہم نے یوز کیا تھا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا آپ چاہیں تو اسی کنڈیشن میں اس کو کسی جار کے اندر کسی سیل پیک جار میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ورنہ ایک دو دن اور لے کے آپ اس کو مزید درائے ہونے دیں اور یا تو آپ اس کا پاورڈر بنا کے سٹور کر لیں یا پھر اس کو ایزٹیز آپ کسی سیل پیک جار میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ جب چاہیں ایک لمبے عرصے تک اس کو کسی بھی ٹائم پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں تھی کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ فریش تھی بلکل اور پھر ہم نے اس کو ڈرائی کیا تو اس کی سمیل بہت سٹرونگ آئے گی اور یہ آپ کے کھانوں میں بہت فلیور دے گی اور یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی آپ کو اسے استعمال کرنا ہو تو جتنی مقدار آپ کو چاہیے آپ اسے نکالیے اور اسے پیارے میں ڈال کے تھوڑا پانی ڈال کے اور تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیں پھر اوپر اوپر سے جو میتھی کے پتے ہیں ان کو اٹھا کے آپ استعمال کر لیں اور نیچے کا جو پانی ہے اس کو پھینک دیں جس سے جو مٹی ہوگی وہ پانی میں نیچے بیٹھ جائے گی اور ساف ستری جو میتھی ہے وہ اوپر رہ جائے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ